موسیقی امت کی افراد ہیں اس وقت میں اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں یہ میری امتی ہیں اللہ فرمائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے آپ کے بعد کیا کچھ کیا دین اسلام میں کتنے اضافے کیے آپ نہیں جانتے آپ کو معلوم نہیں اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جواب میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ عز و جل نبی سے کہہ رہا ہے نبی کہہ رہے ہیں میری امت ہے اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کتنے اضافے کیے کتنی چیزیں دین میں نہیں داخل کی قبر پرستی آپ اسے منع کر کی آئے انہوں نے اسلام کے نام پہ قبر پرستی کی آپ نے زباہ کی تعلیم اللہ کے لیے دی ان ظالموں نے زباہ پیروں کے لیے قبروں کے لیے مندروں کے لیے درگاہوں کے لیے سجادہ نشینوں کے لیے کیا آپ نے پکارنے کی تعلیم دی کہ صرف اللہ کو پکارو پاؤں کا چوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو اللہ کو پکارو قیامت کے دن ہوگا اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مخمون اکٹھے کیے جاؤگے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غیرت کا مجسمہ حیاء کا مجسمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم عورتیں بھی اکٹھی ہوں گی مرد بھی اکٹھے ہوں گے عورتیں بھی ننگی ہوں گی مرد بھی ننگے ہوں گے سب محشر کے مدان میں ننگے ہوں گے اے اللہ کے نبی مرد و عورتوں کو دیکھیں گے یہ تو حیاء اور شرم سے مر جائیں گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کی محلت ہی کس کو ہوگی اللہ کا عداد اتنا شدید ہوگا کسی کو یہ ہوش ہی نہیں رہے گی کہ میں فلاں کو دیکھوں وہ بغیر کپڑے کے ہے اللہ کا عداد اللہ کی پکڑ محشر کی سختیے قیامت کی ہول نہ کیے اتنی شدید ہوں گی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہمت ہی نہیں سوچ بھی نہیں ہوگی ابن عباس فرماتے ہیں اس دن انسانی مخلوق تنگ جگہوں میں ہوگی جیسے تیر اپنی کمان کے اندر تنگ ہوتا ہے اور نیک بخت وہ ہوگا قسمت والا وہ ہوگا جس کو زمین پہ پاؤں دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے موسیقی موسیقی